آقا سرطا پا ہجاب آپ ہیں پھر بھی لا جواب آپ ہیں آئیے اسے محبوب کی بارگاہ میں ایک بڑا مشہور سمانہ کلام پیش کر رہا ہوں ارادہ مجھے اور حکم بھی ایسے ہی تھا رزوان بھائی کہا کہ آپ نے آج سنجیدہ کلام اور درد والے کلام پڑھنے ہیں میں نے کہا چلو میں انشاءاللہ پیش کروں گا لیکن اب ایک دوست نے کہا جی میں نے سال انتظار کیا پچھلی میں پھر سے لے کہ آج تک کہتا اگر آج بھی نہ پڑا تو بابا میں نراز ہو جاؤں گا برحال چلو میں نے کہا پہلے آپ کی فرمایش محبوب سے حضور کی بارگاہ میں دروشی پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھئے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوگے جواب ہوگے سبی کے لیکن جواب ہوگے سبی کے لیکن نہ مصطفیہ جواب ہوگا جواب ہوگا جواب ہوگے سبی کے لیکن جواب ہوگے سبی کے لیکن سبی کے لیکن نہ مصطفیہ جواب ہوگا جواب ہوگا جواب ہوگا عشقِ حقیقِ منصور بچمولدہ روک جدو بولدہ تیبور بچمولدہ موسا دا پیار بوہتور بچمولدہ زائقہ اتھائیاں دا خجور بچمولدہ بیند بانے بولے دا خسور بچمولدہ سدائی شیطان تے خطور بچمولدہ پیسائی تے بند مہور بچمولدہ نور دا نظام زارا نور بچمولدہ بلیہ لگاں دے خبور بچمولدہ دلان دا 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 سرور بچمولدہ پر ناصر شاہ سانو قرآن میں مصرح اب جدو بولدہ حضور بچمولدہ بولدہ آئے سی زلفین آئے سانچہ زیرا بولو نوانے سی زلفین پہ لائے سانچہ جائنا نا یوں کی زیر پہ شباب ہوگا نا اے سی زلفین توجہ کرنا سونے آ سیدیا رسول اللہ میرے آقا تیرے غم بچ سونے آ حجوان بی برسا برسا نے مکنائی کوئی نہیں جدو جدو تیک نے آخری سان سونوں تیری بات نے مکنائی کوئی نہیں دل دھڑک دے آ دا 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 سرور بچمولدہ ایسے جھا تنے مکنائی کوئی نہیں نا یوں کی زیر پہ نا یوں کی زیر پہ نا یوں کی زیر پہ سباب ہوگا سوغات نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی سوغات نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی سیدیا رسول اللہ میرے آقا سوغات نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی زیادی اور تیرگی سے کٹ گئی ہوگی یہ جو سمانے میں دن نکل آیا اس کی کا یہ وجہ کہ ذبح پہ آگنا ذرا چہرے سے ہٹ گئی ہوگی نا یوں کی زیر پہ نا یوں کی زیر پہ لؑ ایسا ز床 جہرہ سولی جی میں شاہ منصور نال ساجدی مل جتے لگے منصور نال ساجدی شام دی زمین کو وطور نال ساجدی جد سونی اکھ ہو ونور نال ساجدی گدوں ساری دنیا فطور نال ساجدی چڑ دی جوان جتے شعور نال ساجدی جنت میں منعے بھور نال ساجدی روز ڈی پاری دنیا خجور نال ساجدی پر ناصر شاہ اس گز کے چشہ سکرہ پاکیے ساری قینات پہی ہو زیور نال ساجدی نہ ایسی ظلم پہ نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لینک نہ مصطفیٰ جواب ہوگا عالم یا جی نزی یوں کافی نازر مرحب 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 آپ تشریف فرما تھے ایک شاعر آیا شاعر کہنے لگا حضور آپ بہت بڑے عالم ہیں یہ میں نے ایک نات لکھی ہے جو دو سبانوں پر مشتمل ہے اردو میں اور گجراتی میں اس نے ملا کر ایک کلام لکھا تک کہنے لگا حضور یہ تو دیکھ لیجئے آپ نے کہا بھئی میں ابھی مصروف ہوں تھوڑے دیر بعد دکھانا لیکن وہ بیٹھا رہا پھر منت کرنے لگیا پھر منت کافی دفعہ جب منت کی آپ نے کہا دکھاؤ بھئی آپ نے دیکھا فرمایا ٹھیک ہے کہنے لگا حضور کوئی آپ نے بھی لکھا ہے آج تک دو زبانوں میں کلام بڑھ کے مارنے لگے اپنا علم دکھانے کے لیے کہنے لگا تُسی بھی کتی لکھی ہے دو زبانوں میں کلام انہیں بڑے عالم ہو تُسی آپ نے فرمایا بھئی ہمارا کام نہیں ہے شاعری میرا نقشی یہ کوئی شغل ہے نہ کوئی میرا ایسا شغف ہے میں تو دین کا کام کرکا ہوں مسائل لکھتا ہوں حضور کے فضائل و کمان لکھتا ہوں کہنے لگا نہیں تُسی شہری بھی کر دیو آپ نے کہا وہ میرا شغل نہیں ہے نہ میرا کوئی مشکلہ ہے بجب دل کرتا ہے سرکار کی طرف توجہ کر کے کلام لکھ لیتا ہوں حضور کی نظر کرم ہوتی ہے کہنے لگا نہیں جی آپ کوئی دو زبانوں میں لکھ دو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ پیرا بھی لکھتا ہوں آپ نے کلام اٹھایا دو نہیں چار زبانوں میں کلام لکھا اردو میں عربی میں اور ہندی میں بے ایک وقت اور اسی ٹائم منٹوں میں ایسے لکھ کے لئے لئے فرمایا لو اس کو پڑھو آئیے وہی کلام میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھئے گے سارے زب بنے گا انشاءاللہ پھر میں آپ کو کچھ اور طرف لے کے جاؤں گا مل کے پڑھئے لام یا دی نظیروں کا فی نظارم لام یا دی نظیروں کا فی نظارم میسے لے تو نہ شود پیدا جانا جگرا جی کو تا جی تورے سر سو ہے تجھ کو شاہے دوسرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب جس کا یہ اقیدہ ہے کہ حضور ہمیں مدینے سے دیکھ رہے ہیں اور بلکہ حضور یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ حضور کے کرم پہ ہے کہ آئیے مل کے پڑھئے حضور کو سنانے کے لئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر و علا والموجدہ من بے گا سو توبا حوش روبا من بے گا سو توبا حوش روبا اللہ کی قسم اس وقت امت کا ہار بڑا برا ہے امت تباہی کی طرح جا رہی ہے مل کے پڑیئے سارے من جدار میں ہوں بے گیڑی گا میرے آقاں بند جا تر میں ہوں بے گیڑی گا موری نئیہ پار رگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شاہ شاہ نظر گئی لہ رائلی چوبا پہ بارسی ہر آزے بگونی چوبا پہ بارسی ہر آزے بگونی توری جوت کی جھل مل جگ میرا جی توری جوت کی جھل مل جگ میرا جی موری شاہ نے نا دین ہو ہو نا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس 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 خام اے خام نوائے رضا لا یہ طرز میری لا یہ رنگ میرا لا یہ طرز میری لا یہ رنگ میرا لا ارشاد احبا نا تک تانا چاری سے راہ پڑا جانا سبحانہ یا رسول اللہ اس آخری شیر کا مزہ کمرہ مفتی صاحب کو آیا ہوگا کہ اتنا بڑا وقت کا مجدد آزم وقت کا اتنا بڑا ایمان اتنا بڑا عالم جس طرف جائے یہ سکھیں بٹھا دیئے ہیں زبان بھائی وہ دو زبانوں میں لکھ کے لائے تھا ڈینگیں مر رہا تھا آلہ حضرت نے ایسے منٹوں سے کنٹوں میں چار زبانوں میں لکھ دیا اور لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں بس خام اے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا حائی حائی سمجھ آ گئی ہوگی گچھ نہ کچھ حائی حائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی حسنہ گا تھا نہ چار اس راہ پڑھا جانا اس واسطے اس راستے لگ گیا ورنہ یہ میرا کوئی کمال نہیں نہ میری کوئی خوبی ہے آہا میں پڑھوں گا انشاءاللہ یہ کلام ہے کیونکہ رزوان بھائی کا فوٹو کے ساتھ اور رزوان بھائی کے شاکردوں کی فرمایش آئیے میں انشاءاللہ پڑھوں گا اس کو وقت پر میں جہاں دیکھے جا رہا ہوں آئیے آپ کی توجہ ہونی چاہیے اللہ اکبر کبیر آئیے ذرا محبت سے جو انہوں نے خوبصورت محفظ سجائی ہے ہر کسی نے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے کلام پڑھا ایک کلام میں بھی آپ کو نیا سنا دیتا ہوں بڑا خوبصورت کلام ہے مل کے پڑھئے سارے آگے درد بندان والے آگے درد بندان والے بولو آگے درد بندان والے مل کے پڑھئے آگے آگے درد بندان والے آگے درد بندان والے ستڑے بھاگ ستڑے بھاگ جگہ من والے ستڑے بھاگ جگہ من والے آگے درد بندان والے آگے درد بندان والے اور آگے درد اور آگے درد سکریہ 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 اکھی آئے آکھیں سکریہ سکریہ اکھی آئے آکھیں خیر دیدار درد خیر دیدار درد بندان والے ستڑے بھاگ جگہ من والے آگے درد بندان والے سکریہ اور شیئر سنیے گا اللہ اکبر شیئر کہتا ہے بڑے خوبصورت محفظ سجائے شیئر کہتا ہے باد حساب دے بخش جا سنے باد حساب دے بخش جا سنے محفل نات سجان والے محفل نات سجان والے بولو محفل نات سجان والے ستڑے بھاگ جگان والے آگے درد اور آخری شیئر سنیے شیئر کہتا ہے شیئر کہتا ہے شیئر کہتا ہے محفل نات محفل نات محفل نات پنجابی ملی اور اس حوالے سے ابھی میں نکل بڑا بڑا زوک بنا اللہ کرے وہی زوک بڑھ جائے میرے مسجد کے متولی صاحب مدینے گئے ہیں عمرے کی سعادت کے لیے ہیں پرسونوں نے محفل کر رہے تھے اور کل وہ سٹیشن پر بائی ٹرین جب گئے تو مجھر انہیں فون کے کہنے کہ جی استاجی آگے تیشن تے مل جاؤ یعنی وہاں کوئی محفل کا پروگرام نہیں تھا ویسے ملنا ہی تھال بیدا کر رہی تھے ان کو میرا گھر بھی وانٹیشن کے ساتھ میں بائی کھیچی اور وہاں پہنچ گیا کہنے کہ استاجی آئے تبدیوی میں ایک نات اچھونا ہو جا میں وہاں سے شپن میں پڑھ گیا میں کہ اپنے کونسا کلام پڑھو ذکر ذہن میں کلام آیا پنجابی کا میں نے کہا چلو وہ پرد دیتا ہوں بڑا محبت سے آپ سنیں گے انشاءاللہ اور اسی منظر کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اللہ ہم سب کو جب مدینہ لے جائے تو ہم بھی یہی کہیں گے یہی کہیں گے حضور کے دربارے گوہربار کے سامنے روشی پڑھ لیجی کہ تبہ سارے اللہ محمد محالی میں نے انہوں حاجی صاحب کو یہ کہا میں نے کہا حاجی صاحب مکہ سے جب مدینہ جانا جنہ در سرکاردہ سوڑا ہے میری یادت نہیں میں کسے نکرمہ بھی تو سیکھو سبان لاجگہ جو مڑ بڑھنے گا پہ کھوے گا سبان تمہیں جو کرنا بستو سرکاردہ جنہ در سرکاردہ سوڑا ہے میری اکھیاں جنہ در سرکاردہ سوڑا ہے اے میری اکھیاں اے اکھیاں جنہ در سرکاردہ جدوں سامنے روز آیا آوے گا جدوں سامنے روز آیا آوے گا اے شرم تو اچھیاں ہونی اگھی جنہ در سرکاردہ سوڑا ہے ہاں ہاں جڑا سامنائی سامنے بندیا جڑا سامنائی سامنے بندیا پر ایک گل رکھ لیں یاد میری اے جدوں پہ ایک مدینہ کر آیا اے جدوں پہ ایک مدینہ کر آیا اے اکھیاں پڑ کے سوڑیاں جدوں پہ ایک مدینہ کر آیا اے اکھیاں مڑ کے سوڑیاں جنہ در سرکاردہ سوڑا ہے اے میری اکھیاں اے اکھیاں اے اکھیاں اے اکھسوڑیاں اے اکھیاں جدوں سامنے رونے آیا اے شرم کو اچھیا درسر کا درسو سوڑے لکھ پتھری کر لے دل یارا لکھ پتھری کر لے دل یارا اوندے دردے جان دے دل یارا اینج بگڑے اتھرو پکیا جو اینج بگڑے اتھرو پکیا جو اے بارشاں پیری کھلونیاں نہیں جنا درسر کا در سوڑے اور عظمتِ حسین جیک شیر سوڑے اور ذکرِ آلِ رسول میں ہر محفل جیسے والے مجھے کرنا ہونا ہے کہ ذکرِ آلِ رسول کر لیا جائے اپنی حاضری کو بھار گئے رسول میں قبول کر لیا جائے آئیے ذرا شیر سنیے گا شیر کہتا ہے ہاں کیا پاک حسین ہے یارو کربل بچ اپنے نانے کہ سادے باگ تو ہاری عزت لئی کسے گرگا ہاری کھاری 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 سادے باگ تو ہاری عزت لئی کسے گرگا ہاری کھاری 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 جنا درسر کا کھاری اور آئیے ایک کلام میں طرف سے آپ کو تین شیر اس کے پیش کر رہا ہوں اور پھر آخر میں عاشق و عاشقی کا مزہ آگیا تین شیر اس کے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا توجہ کرنا جی اردو میں کلام ہے بڑا خوبصورت کلام ہے توجہ کرنا شایر کہتا ہے سمجھ میں آئے تو پھر محبت سے پڑھ لیجئے گا سبان لبر میں خموشی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دن میں بیٹھے گا کلام تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے شایر کہتا ہے اے شب وصل ملاقات والی رات ملنے والی رات جو دو محبوبوں کو ملا دے وہ رات اسے کہتے ہیں شب وصل اے شب وصل ذرا تھم کے چل چل ابھی چہرہ زیر نقاب رہے اے شب وصل ذرا اے شب تھم کے چل 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 ابھی چہرہ زیر نقاب اے شب اے شب اے شب اے شب اے شب اے شب تر تر جوا اے شب اے شب یہ میں غاری آئے میں دوں مور سے کسی میں قدر میں ملی نہیں آقا کسی میں قدر میں ملی نہیں جو تیری نظر میں شراب میں کسی میں قدر میں ملی نہیں جو تیری نظر میں شراب ہے اور تیسرا اور آخری شراب میں اس کلام کا رضوان بھائی کی تمنہ یہی ہر میں فلمی آنے والے کی تمنہ یہی اتنی دیر جاگنے کی تمنہ آئیے ذرا شیئر سنیے گا شیئر کہتا ہے اوہ حضور کا مقام و برتبہ دیکھو تو اللہ کے محبوب ہیں رب کے حبیب ہیں اپنے آپ کی طرف دیکھو تو میں دنیا میں سب سے نکمہ ہوں سب سے گندہ ہوں سب سے نکارہ ہوں اس تصور کے ساتھ اس شیئر کو سنیے گا رتبہ جو کرنا شیئر کہتا ہے وہ جو آ گیا نے نصیب سے اسے اپنے کیا کروں میں نظر بھلا نظر منا توفہ حضور جو میرے گھر آگے ہیں میں کیا توفہ دوں سرکار اپنے کیا کروں میں نظر بھلا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں آقا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں میں غریب ہوں وہ نواب ہے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں میں غریب ہوں وہ نواب ہے اے شب وشل ذرا تھنگ چل ابھی چہر رازے نقاب ہے تو عاشق کا مزا آیا گیا مصطفی زلگی کا مزا آیا گیا بولے جبریل تلمان کو یوں چھوم کری بولے جبریل تلمان کو یوں چھوم کری بولے جبریل تلمان کو یوں چھوم کری آج تو نوکری کا مزا آیا گیا آج تو نوکری کا مزا آیا گیا مصطفی زلگی کا مزا آیا گیا کہتی پھرتی سخان ہے سنو گھر سے کہتی پھرتی سخان ہے سنو گھر سے کہتی پھرتی سخان ہے سنو گھر سے کربلا میں سخی کا مزا آیا گیا مصطفی سے لگی